بسم اللہ الرحمن الرحیم حصہ اول سیاسی افق باب آٹھ بھٹو مجیب اور یہیہ یوں تو میں نے کئی ملکوں کے سربراہوں کی آمد کا بارہا مشاہدہ کیا ہے مگر پندرہ مارچ انیس سو اکتر کو دھاکہ میں صدر یہیہ خان کی آمد کا منظر کبھی نہیں بھولوں گا عجیب فضا تھی ماہو سال کے لحاظ سے موسم بہار کے شباب کا وقت تھا مگر سیاسی کشمکش نے اسے پورا شوب دور میں بدل دیا تھا روح پہلی سپہر کو کھلی ہوا میں بھی دم گھڑتا تھا دھاکہ ائرپورٹ کے تمام راستے بند کر دیئے گئے تھے صرف پی اے ایف بیس والا گیٹ کھلا تھا جس کے باہر اٹھارہ پنجاب کی ایک کمپنی ہتھیاروں سے لیس ٹرکوں میں سوار کھڑی تھی ہر ٹرک کی چوٹی پر مشین گن نصب تھی جس کا دستہ ایک چاک و چوبند مشین گنر کے قبضے میں تھا یوں معلوم ہوتا تھا اشارہ پاتے ہی وہ گولیوں کی بوچھاڑ کر دے گا گیٹ سے اندر جانے پر سخت پابندی تھی صرف مٹھی بھر افراد کو داخلے کے خصوصی پاس جاری کیے گئے تھے ان میں سے ہر کسی کو گیٹ پر روک کر پوری چھان بین کی جاتی کہ پاس کا کہیں غلط استعمال تو نہیں ہو رہا میں بڑی مشکلوں سے اندر داخل ہوا ہوائی اٹے کی عمارت پر بھی فوج متعین تھی ہتھیار بند آہنی خود پہنے ہماتن مستاد ہوائی جہازوں کی عمد و رفت بھی روک دی گئی تھی صرف صدر کے جہاز کا انتظار تھا جو کسی لمحے پہنچنے والا تھا استقبال کرنے والوں میں لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان میجر جنرل خادم راجہ میجر جنرل فرمان میجر جنرل ابو بکر عثمان مٹھا کوارٹر ماسٹر جنرل جی ایچ کیو اور پانچ چھے اور افسر تھے سرکردہ شہریوں کی لمبی کتار تھی نہ سرکاری سیویلین افسروں کی بیتاب نگاہیں پھولوں کے کل دستے تھے نہ اودے اودے لباسوں والے بچے اخبار نویز تھے نہ فوٹوگرافر حتیٰ کہ سرکاری فوٹوگرافر بھی غائب تھا جنرل ٹکا خان اور ان کے ساتھی پی آئی اے کے ہینگر کے پاس چھوٹے سے کنٹرول آفس کے باہر کھڑے تھے ان سے تقریباً سو میٹر دور ایک چھوٹا ہیلیکپٹر اڑنے اور اترنے کی مشک کر رہا تھا میں نے اس کی موجودگی کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ ہوای اڈے سے شہر کو جانے والی سڑک پر عوامی لیگ کی چیک پوسٹ ہے ممکن ہے صدر کو ہیلیکپٹر کے ذریعے ایوانے صدر پہنچانا پڑے میں نے کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالی یہیہ خان کی آمد میں صرف چند منٹ باقی تھے میں نے مغرب کی جانب ان کا بوئنگ تیارہ تلاش کیا جو کہیں نظر نہ آیا البتہ اچانک سیاہ رنگ کا ایک گدھ اڑتا ہوا آیا اور ہمارے سروں کے اوپر سے پرواز کرتا گزر گیا اتنے میں ڈھاکہ کا بنگالی سپرنٹنڈنٹ پولیس ہامتہ ہوا آیا اور فوجی افسروں کو خوشخبری سنانے لگا کہ شیخ صاحب کمال مہربانی سے اس بات پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ فارم گیٹ والی چوکی فوراں اٹھا لی جائے تاکہ مہمان کو کوئی پریشانی نہ ہو اس سے پیشتر مجبر رحمان کھلے عام یہ کہہ چکے تھے کہ صدر یہیہ خان بنگلہ دیش کے مہمان کی حصیت سے تشریف لا سکتے ہیں ٹھیک تین بجے سپہر صدر کا تیارہ اترا پی آئی اے کے عملہ کی عدم موجودگی میں پی اے ایف کے سکوارڈن لیڈر قاضی نے شڑی لگائی صدر اترے ان کا شلغمی چہرہ صحت و ستوانائی کی تابانیاں بکھیر رہا تھا بڑے پور اعتماد اور خوش و خرم نظر آ رہے تھے جہاز کے عملے کے متعلق جو نے سری لنکا کے راستے ساڑھے پانچ گھنٹے میں ڈھاکا لائیا تھا انہوں نے کہا یہ بڑے بہادر بچے ہیں شاباش ان میں کوئی بچی نہ تھی اس کے بعد انہوں نے سب سے ہاتھ ملایا میرے ساتھ بھی ان کے انداز سے معلوم نہ ہوتا تھا کہ ان کے ذہن یا ضمیر پر کسی قسم کا بوجھ نہیں وہ تفکرات سے آزاد یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے کسی فوجی یونٹ کے معاینے پر آئے ہوں معلوم ہوتا تھا انہیں حالات کی اس سنگینی کا علم نہ تھا جو ہماری نیندیں حرام کیے ہوئے تھی مسافحہ ختم ہوا تو صدر کے شایان شان کار سامنے آگئی اس پر جرنیلی کی علامت چار ستاروں والی پلیٹ اور پاکستانی جھنڈا لگا تھا جرنلٹکہ خان نے کہا سر کیا آپ کار میں تشریف لے جائیں گے کیا آپ کو اس میں کوئی شک ہے جی نہیں میرا مطلب تھا کہ ہیلیکاپٹر بھی تیار ہے نہیں نہیں میں کار میں جاؤں گا اچھا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں پھر آپ کو چھوڑنے کون آئے گا کاروں کا کاروان روانہ ہوا پی اے ایف گیٹ سے باہر اٹھانا پنجاب کی کمپنی نے حفاظتی فرائض سنبھالے اور میں چھاونی میں آپریشن روم میں چلا گیا جہاں صدر کے نازک سفر کی لمحہ بل لمحہ خبریں آ رہی تھی اب وہ بحفاظت فارم گیٹ سے گزر گئے ہیں اب وہ وی اے پی سٹور کے پاس ہیں اب کار ایوان صدر کی طرف مڑ رہی ہے اب مہمان بخیر و خوبی اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں آخری پیغام سن کر سب کے دم میں دم آیا اسی شام جنرل یہیہ خان نے آلا فوجی افسروں کا ایک اجلاس ایوان صدر میں طلب کیا اس اجلاس میں جنرل ٹکا خان میجر جنرل خادم راجع میجر جنرل فرمان اور ائر کموڈور مسعود نے شرکت کی یہ اجلاس کم اور بریفنگ زیادہ تھی اس کا مقصد تازہ صدر کو آگاہ کرنا تھا یہ بریفنگ فوجی ذابطے کے مطابق شروع ہوئی اس میں مشن وسائل اور وسائل کی تقسیم وغیرہ کا ذکر کیا گیا اور امن عامہ کی حد تک موجودہ صدرحال کا تجزیہ پیش کیا اس بریفنگ کا اختتام روایتی انداز میں رجائیت پر ہوا امن و امان کی صدرحال کے پیچھے کار فرما عوامل کی نشان دہی نہ کی گئی اور نہ کوئی ایسی صفارشات پیش کی گئی جو بہتر مستقبل کی زمانت دے سکتی میں نے بعد میں ایک سینئر فوجی افسر سے اس کتاہی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا صدر نے کبھی ہمارے تجزیوں پر اعتماد نہیں کیا ان کی اپنے سرکاری اور غیر سرکاری مشیر ہیں ان کی ہوتے ہوئے ہمیں ایسے تردد کی ضرورت نہ تھی اجلاس کی آخر میں صدر نے فرمایا آپ لوگ پریشان نہ ہوں میں کل مجیب کو بلاؤں گا اور اسے کھری کھری سناؤں گا ایسی سرد محری دکھاؤں گا کہ دوپہر کے کھانے کا بھی نہیں پوچھوں گا اس کے بعد پرسوں سے باقاعدہ ملاقات کروں گا اور دیکھوں گا کہ اس کی طبیعہ ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں اگر پھر بھی وہ راہ راز پر نہ آیا تو میں جانتا ہوں کہ اس کا علاج کیا ہے صدر کے موں سے یہ تند و تیز کلمات سن کر حاضرین پر ہموشی چھا گئی میں جانتا ہوں اس کا علاج کیا ہے بار بار ذہنوں میں بجنے لگا چند لمحے بعد ایک چست اور چھریرے بدن والا افسر سیخ کی طرح کھڑا ہو گیا اس نے معدب مگر سنجیدہ لہچے میں کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہی صدر نے سر کی جنبش سے اجازت مرحمت فرمائی تو اس نے کہا جنابے والا حالات بڑے ہی نازک ہیں یہ بنیادی طور پر سیاسی مسئلہ ہے اسے سیاسی طور پر ہی حل کرنا چاہیے ورنہ ہزاروں بے گناہ مرد عورتیں اور بچے خوا مخا جان سے ہاتھ دو بیٹھیں گے جنرل یہیہ خان نے یہ جملے ہماتن گوش اور دوسرے نے ہماتن تشویش بن کر سنے سامین میں سے کئی دل تیز تیز دھڑکے صدر یہیہ خان نے اپنی بھاری پلکیں جھپکتے ہوئے جواب دیا یس مٹی یس مجھے علم ہے میں جانتا ہوں بیٹھ جاؤ مٹی بیٹھ گئے کچھ عرصہ بعد مٹی کی اس جرت رندانہ کی پاداش میں فرائض سے سبک دوش کر دیا گیا تھوڑی دیر بعد اجلاس ختم ہو گیا دھاکہ میں صدر یہیہ کا یہ آخری فوجی اجلاس تھا اس کے بعد وہ اپنے سیاسی کاموں میں لگ گئے اگلے روز یہیہ خان ایوان صدر میں مجیب سے ملاقات کی اس ملاقات کے دوران کوئی اور موجود نہ تھا باہر سے دیکھنے والوں کا خیال تھا کہ یہ سابقہ اعتماد کی بکھری ہوئی دھجیوں کو جوڑنے کی ایک کوشش ہے یہیہ خان نے اس ملاقات کے دوران محسوس کیا کہ مجیب اب انتخابات سے پہلے والا مجیب نہیں ہے اب یہ جناب کی ہاں میں ہاں ملا کر دل جوئی حاصل کرنے کی بجائے احتیاط اور سرد محری سے کام لے رہا ہے یوں معلوم ہوتا تھا وہ دل کی بات کھل کر زبان پر نہیں لا رہا صدر کو یہ نیا مجیب رحمان دریافت کر کے ضرور تعجب ہوا ہوگا یہ عمر حیران کن ہے کہ لیڈروں کی تیز حصیات کے متعلق تو مشہور ہے کہ وہ لان میں اگتے ہوئے گھاس کی آواز بھی سن سکتے ہیں مگر یہیہ خان کو گھاس میں چھپا ہوا یہ سام پورا ایک سال نظر نہ آیا در حقیقت ماہ مارچ کے پہلے پندھرواڑے میں حالات نے جو رخ اختیار کیا تھا اور یہیہ خان نے انہیں جس طرح خراب سے خرابتر ہونے کا موقع دیا تھا اس کے بعد گفتو شنید اور صلاح مشورے کے امکانات خاص سے کم ہو چکے تھے اب جناب مجیب یہ سمجھنے لگے تھے کہ پورے صوبے پر میرا قبضہ ہے میں یہ اقتدار یہیہ خان کو کیوں لوٹاؤں اور یہیہ خان سوچتے تھے کہ میں پورے ملک کا سربراہ اور چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر ہوں میں رضا کرانا طور پر صوبے میں مجیب کی حاکمیت کیسے تسلیم کرلوں شیخ صاحب اسی صورت میں مغربی پاکستان سے آنے والے مہمان کی بات مان سکتے تھے جب وہ چھے نکات پر مبنی آئین پر ساتھ کرنے کو تیار ہو لیکن یہیہ خان ایسے آئین کی تائید کر کے اپنے بیس کو تباہ کرنا نہیں چاہتے تھے سترہ مارچ کو یہیہ خان اور مجیب کے درمیان بات چیت کا ایک اور دور ہوا جس میں دونوں جانب سے ماہرین اور مشیر بھی شامل ہوئے طرفین نے اپنا اپنا نکتہ نظر بڑی وضاحت سے پیش کیا مگر سمجھوتے کی کوئی صورتحال پیدا نہ ہوئی عوامی لیگ کے ماہرین نے اپنے نکتہ نظر کی حمایت میں وزنی دلائل تیار کر رکھے تھے مگر صدر اور ان کے مشیروں کو قائل نہ کر سکے اجلاس تاتل کا شکار ہو گیا اجلاس کے بعد مجیب الرحمن اپنی صفیت کار پر سیاہ جھنڈا لہرائے ایوان صدر سے باہر نکلے تو منتظر اخبار نویسوں نے انہیں روک لیا میں بھی وہاں موجود تھا مگر مجیب اتنے بے قرار اور جنونی قیفیت میں تھے کہ انہوں نے میری وردی کا کوئی نوٹس نہ لیا میں ان کے بائیں بازو کے پاس کھڑا ان کا چہرہ پڑتا رہا ان کا چہرہ راکھ کی طرح تھا ہونٹ شدت جذبات سے پھڑک رہے تھے اور بدن کام پر رہا تھا میں مشرقی پاکستان کے سب سے باعثر لیڈر کا یہ حال دیکھ کر گھبرا گیا میں نے سوچا کہ اس دندناتے شیر کی کھال میں یہ توفان بلا وجہ نہیں آسکتا ضرور ہم کسی عظیم علمیے کے دو راہے پر کھڑے ہیں اخبار نویسوں نے ان سے جھٹ پٹ کئی سوال کر ڈالے مگر وہ ہاں ہاں نا نا جیسے مختصر جواب دے کر دھان منڈی گھر کی طرف چل دئیے اخبار نویس ان کے پیچھے ان کے مکان کی طرف بھاگے میں برگت کے درخت تلے اکیلا رہ گیا ڈھلتے سورج کی وجہ سے سائے طویل ہو چکے تھے ایوان صدر کا آہنی دروازہ کھٹ سے بند ہو گیا اس کی جھریوں سے صرف سنتری کی سنگین دکھائی دے رہی تھی چھاونی آگر پتا چلا کہ مذاکرات کے نتائج معلوم کرنے کے لیے میجر جنرل خادم راجہ جنرل ٹکا خان کے پاس گئے مگر ٹکا خان نے بھی لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا خادم میں بھی مذاکرات کے متعلق اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تم جنرل راجہ نے کہا لیکن مذاکرات کی رفتار اور نتائج سے باخبر رہنا تو آپ کے فرائض میں ہے کیا پتہ آپ کو کس وقت کون سا ایکشن لینے کو کہا جائے مزے کی بات کہ یہ نکتہ ٹکا خان کے پلے پڑ گیا اور وہ سیدھے جنرل یہیہ خان کے پاس گئے کہا جاتا ہے جنرل یہیہ نے ٹکا خان کے سوالوں کے جواب میں بتایا وہ حرامی گڑ بڑ کر رہا ہے آپ تیار رہیں واپس آ کر ٹکا خان نے اسی رات دس بجے جنرل راجہ کو ٹیلی فون پر کہا خادم آپ اپنی تیاری کر لیں اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ ہر طرح کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے کاغذی تیاری اور منصوبہ بندی کرنے کو کہا گیا ہے مگر اس منصوبے کا دارمدار سیاسی مذاکرات پر ہوگا یہاں یہ عمر واضح کر دینا ضروری ہے کہ ہر ملک کی فوج ہر قسم کے ممکنہ صورتحال سے نپٹنے کے لیے منصوبہ بندی کرتی ہے جس کا مقصد اندرونی اور بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے ان منصوبوں کی موجودگی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ ممالک ایسے کاروائی کرنے پر طلع ہوئے ہیں اس لیے بعض غیر ملکی مصنفین کا یہ استدلال سراسر بے بنیاد ہے کہ جب صدر یہیہ خان ایوان صدر میں سیاسی حل کے لیے کوشاں تھے دھاکہ میں مقیم جرنیلوں نے انہیں فوجی کاروائی پر مجبور کیا اگر بعض جرنیلوں کی طرف سے ان پر ایسا دباؤت تھا تو یہ یہیہ خان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جرنیلوں کی طرف سے ہوگا دھاکہ میں مقیم جرنیلوں کا اندازہ فکر مختلف تھا اسی طرح میں بعض غیر ملکی صافیوں کی ان الزامات کو بھی بعید از حقیقت سمجھتا ہوں کہ یہیہ خان دھاکہ میں مذاکرات کا صرف اس لیے ڈھونگ رچا رکھا تھا کہ ان کے جرنیلوں کو فوجی کاروائی کی منصوبہ بندی اور تیاری کے لیے وقت مل سکے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ مذاکرات کے دوران تو کیا مجیب الرحمان کے پچیس روزہ یکم مارچ سے پچیس مارچ تک دور میں بھی کوئی فوجی کمک دھاکہ نہیں بھیجی گئی اور نہ فوجی کاروائی کی منصوبہ بندی میں دس دن لگے میں بھی ارز کرتا ہوں کہ یہ منصوبہ کب کہاں اور کتنے وقت میں تیار ہوا اٹھارہ مارچ کو صبح کے دس بجے ہوں گے کہ میجر جنرل راو فرمان علی جیو سی خادم راجہ کے دفتر تشریف لائے اور فوجی کاروائی کی منصوبہ بندی کرنے لگے انہوں نے اس بنیادی مفروضے پر اتفاق کیا کہ یکم مارچ سے رونما ہونے والے حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے پہلے سے جو منصوبہ بلٹس کے نام سے تیار پڑا ہے وہ بیکار ہو چکا ہے کیونکہ اس منصوبے کا بنیادی مفروضہ یہ تھا کہ بنگالی عوام ہمارے ساتھ ہیں اور صرف چند سرپھروں سے نپٹنا ہے لیکن اب ان کے خیال میں صورتحال یہ تھی کہ عوامی تعاون کی توقع نہیں کی جا سکتی اس لیے ایک ایسے منصوبے کی ضرورت ہے جو مجیبو رحمان کی غیر قانونی حکمرانی کا فوراں کلا کما کر کے حکومت کے موثر اقتدار کو موثر طور پر بحال کر دے ابتدائی سوچ بچار کے بعد جنرل فرمان نے آسمانی رنگ کا سرکاری پیڈ نکالا جس کے بائیں جانب ڈیڑھ انچ ہاشیہ چھوڑ کر لمبی لکیر لگی ہوتی ہے انہوں نے سکے کی عام پینسل لے کر لکیر کے دائیں جانب منصوبے کا مصودہ لکھنا شروع کیا جس میں فوجی کاروائی کی ضرورت اس کی بنیادی لوازمات مشن اور اس کی تکمیل کے لیے مختلف اقدامات کا ذکر کیا منصوبے کا آخری حصہ جس میں صوبے بھر میں متعین مختلف یونٹوں کو مختلف کام سونپے گئے تھے جنرل خادم نے سپرد کلم کیا دونوں کی کوششوں سے یہ منصوبہ اسی ایک نشست میں تیار ہو گیا یہ منصوبہ جس کا نام آپریشن سرچ لائٹ رکھا گیا پانچ صفحات پر پھیلے ہوئے سولہ پیراگراف پر مشتمل تھا اس منصوبے میں اور باتوں کے علاوہ دو بنیادی کاروائیوں پر زور دیا گیا ایک یہ کہ بنگالی یونٹوں کو رد عمل کا موقع دیئے بغیر فوراں غیر مسلح کر دیا جائے دوئیم یہ کہ عوامی لی کے سرکردہ رہنماؤں کو گریفتار کر کے ادم تعاون کی تحریک کو قیادت سے محروم کر دیا جائے منصوبے میں زمین میں کے طور پر عوامی لی کے ان سولہ رہنماؤں کے نام اور پتے بھی درج تھے جنہیں فوری طور پر گریفتار کرنے کی سفارش کی گئی تھی بیس مارچ کی سپہر کو ہاتھ کا لکھا ہوا یہ مسودہ فلیگ سٹاف ہاؤس میں جنرل عبدالحمید خان اور جنرل ٹکا خان کو پڑھ کر سنایا گیا دونوں نے اسے پذیرائی بخشی البتہ جنرل حمید نے بنگالی یونٹوں کو غیر مسلح کرنے والی شک یہ کہہ کر کٹوا دی کہ اس طرح دنیا کی بہترین فوج تباہ ہو جائے گی مگر انہوں نے نیم فوجی تنظیموں مثلا پولیس اور عیسٹ پاکستان رائفلز کو غیر مسلح کرنے کی منظوری دے دی آخر میں انہوں نے پوچھا تمام یونٹوں کو اتنے سارے کام سونپنے کے بعد کتنی نفری ریزرو بچتی ہے جنرل راجہ نے جھٹ جواب دیا کچھ بھی نہیں بعد ازا یہ منصوبہ جنرل یہیہ کو پیش کیا گیا انہوں نے اسے ایک اور بنیادی خصوصیت سے محروم کر دیا انہوں نے اس تجویز کو یک سر مسترد کر دیا کہ مذاکرات کے بہانے عوامی لیگ کی اللہ کی عادت کو ایک جگہ جمع کر کے گرفتار کر لیا جائے کیونکہ بقول ان کے میں مذاکرات میں لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کر قاتل جمہوریت کے طور پر تاریخ میں اپنا نام درج کروانا نہیں چاہتا ان درامیم کے بعد منصوبے میں جو کچھ بچا اسے آخری شکل دے دی گئی اس پر عمل درامت کا انحصار مذاکرات کے نتائج پر تھا ادھر جب مجیب الرحمن مذاکرات میں مصروف تھے تو ان کا غیر سرکاری کمانڈر انچیف کرنل ریٹائر ایم اے جی عثمانی اپنی فوجی کاروائی کو کتائی شکل دے رہا تھا اس نے مجیب کی پرائیویٹ آرمی کو تازہ ہدایات دینے کے علاوہ مشرقی پاکستان میں متین بنگالی یونٹوں سے بھی رابطہ قائم کیا اور انہیں مقررہ اشارے پر کاروائی کرنے کو کہا ہندوستانی میجر جنرل ریٹائرڈ ڈی کے پیلٹ کرنل عثمانی کے منصوبے کے اس بیزیل مقاصد بتاتے ہیں دھاکہ کے ہوائی اڈے اور چٹا گوانگ کی بندرگاہ پر قبضہ کر کے مشرقی پاکستان میں داخلے کی تمام راہیں مسدود کر دی جائیں دھاکہ یونیورسٹی کو مرکز بنا کر ایسٹ پاکستان رائفلز پولیس اور طلبہ کی مدد سے دھاکہ شہر کو کنٹرول کیا جائے جیم مختلف چھاونیوں میں مقیم بنگالی یونٹیں بغاوت کر کے متعلقہ چھاونیوں پر قبضہ کر لیں اس طرح فریقین نے اپنے طور پر بدترین حالات کے لیے تیاری مکمل کر لی تاہم یہ معلوم نہ تھا کہ پہل کدھر سے ہوگی ایسا دکھائی دے رہا تھا دونوں دھڑوں کی یہ کوشش ہے کہ پہلے سیاسی بات چیت کو آزمایا جائے اگر خاطرخواہ نتائج نہ نکلیں تو پھر فوجی کاروائی کی جائے اٹھارہ مارچ کو سرکاری ذرائع سے مذاکرات میں کچھ پیشرفت کی اطلاع ملی اس کی بلواسطہ تصدیق مجیب و رحمان کے اس بیان سے بھی ہوئی جو انہوں نے ایک صحافی کے سوال پر دیا تھا انہوں نے فرمایا کوئی پیشرفت نہ ہوتی تو میں مذاکرہ جاری کیوں رکھتا یہ اتمنان بخش خبر جنرل ٹکہ خان اور پھر جنرل خادم راجہ کو ملی ہوتے ہوتے جب اس کی بھنک مجھ جیسے جنئر افسروں تک پہنچی تو محسوس ہوا کہ روشنی تلو ہونے لگی ہے شاید تاریخ سرنگ میں رہنے والوں کو ہلکی سی کرن بھی روشنی کا مینار لگتی ہے یہ خبر سن کر ہم میں سے بعض افسر اتنے پور امید ہو گئے کہ انہوں نے اپنے بال بچوں کو مغربی پاکستان بھیجنے کا ارادہ ترک کر دیا یہیہ خان اور مجیبو رحمان کے درمیان مذاکرات آخر اکار عوامی لیگ کی اس تجویز پر مرتقز ہو کر رہ گئے کہ یہیہ خان کی سربراہی میں وقتی طور پر کوئی تبدیلی کیے بغیر مارشل لا فوراً اٹھا لیا جائے اور اقتدار پانچ صوبوں میں عوامی نمائندوں کو سونپ دیا جائے آئین سازی کے متعلق عوامی لیگ کی تجویز یہ تھی کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے ارکان اسمبلی پر مشتمل دو الگ الگ کمیٹیاں قائم کر دی جائیں جو اسلام آباد اور ڈھاکہ میں اپنے اجلاس منقد کریں اور ایک معینہ مدد میں اپنی الگ الگ ریپورٹ تیار کریں بعد میں قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کر ان دونوں ریپورٹوں کو مدغم کر کے ایک قابل قبول آئین ترتیب دیا جائے درمیانی مدد کے لیے چھے نکات کی روشنی میں انیس سو باسٹھ کے آئین میں صوبائی خودمختاری کی زمانت دے کر اسے نافذ کیا جائے جہاں تک مغربی پاکستان کے چار صوبوں کی خودمختاری کا تعلق ہے انہیں اپنی مرضی کے مطابق اپنی حدود و قیود متعین کرنے کا اختیار دیا جائے انتقال اقتدار کی اس تجویز کو ایک صدارتی فرمان کے ذریعے نافذ کیا جائے صدر یحیی خان کو اس تجویز میں ایک خوبی نظر آئی کہ اس سے ان کی کرسی پر کم از کم وقتی طور پر کوئی ضد نہیں پڑتی تھی یعنی وہ اور ان کے منتخب کردہ مشیر بھی برس ارے اقتدار رہیں گے مذاکرات میں جس امید یا روشنی کا اوپر ذکر آیا ہے غالباً اس کا پسے منظر بھی یہی تجویز اور اس پر یحیی خان کا خوشگوار رد عمل تھا لیکن اس تجویز کا سنگین پہلو یہ تھا کہ مارشل اللہ اٹھانے کے بعد یحیی خان کی حکومت کے لیے کوئی قانونی بنیاد باقی نہیں رہ جاتی تھی اس نکتے کو یا تو یحیی خان سمجھے نہیں یا اس سے جان بوجھ کر پہلو تہی کر گئے انہوں نے مجیب الرحمان کو یقین دلایا کہ اگر بھٹو کو اس تجویز پر کوئی اتراز نہ ہوا تو اسے تسلیم کر لیا جائے گا ذلف کار علی بھٹو ان دن کراچی میں بیٹھے ڈھاکہ مذاکرات کا جائزہ لے رہے تھے انہوں نے اسے قبل یحیی خان کو اس منظوم کا ایک تار ارسال کیا تھا کہ اگر پی 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 سے بالا بالا کوئی فیصلہ کیا گیا تو اس پر عمل نہیں ہو سکے گا جہی خان اور مجیب کے درمیان مذاکرات کی روشنی میں بھٹو کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ ڈھاکہ تشریف لائیں انہوں نے جواب بجوایا کہ میں پہلے ہی اپنا نکتہ نظر صدر پر واضح کر چکا ہوں یہ خان کے لئے مشکل یہ پیدا ہو گئی کہ ادھر جناب مجیب بھٹو کو مو لگانے کے لئے تیار نہ تھے کیونکہ ان کے خیال میں بنگالیوں کے قتل خون کا ذمہ دار بھٹو تھا اور ادھر بھٹو نے یہ شرط آید کر دی تھی کہ وہ صرف اسی صورت میں ڈھاکہ آئے گا کہ مجیب رحمان اس کے ساتھ مذاکرات کے لئے آمادہ ہو جب ٹیلی فون اور ٹیلی پرنٹر کے ذریعے بھٹو کو ڈھاکہ آنے پر آمادہ کیا جا رہا تھا تو میں حسب عادت ڈھاکہ پریس کلب گیا جہاں ایک کھنا مشق صافی مسٹر حسین سے ملاقات ہوئی اسے مجیب کا قرب حاصل تھا اس نے کہا جہاں تک ہمارا تعلق ہے بھٹو کی کوئی اہمیت نہیں ایک بار ہم یہیہ خان کو قائل کر لیں تو بھٹو کو منانا ان کا کام ہوگا اور اگر بھٹو ان کی بات نہیں مانتا تو پھر یہیہ خان جانے اور بھٹو وہ بیچارہ اس بات سے بے خبر تھا کہ یہیہ خان بھٹو کے خلاف کسی قسم کی کاروائی نہیں کر سکتے تھے پریس کلب سے واپسی پر میں روز نامہ دی پیپل کے دفتر میں رکا صحافی میار سے گھرا ہوا یہ اخبار فوج کے خلاف زہر اگلنے میں سب سے آگے تھا وہاں میری ملاقات عوام لیگ کے تین بیریسٹر وں ہمارا کام سرحدوں کا دفاع کرنا ہے اگر یہ درست ہے تو عوام کے نمائندوں کو اقتدار کیوں منتقل نہیں کرتے اور عوام لیگ کا مساعدہ آئین کیوں مان نہیں لیتے اسے منظور یا نامنظور کرنا تو صدر کا یا پھر سیاست دانوں کا کام ہے اس میں فوج کے عام افسروں اور سپاہیوں کا کوئی دخل نہیں میں نے جواب دیا دوسرا بیریسٹر جو سفید کمیز اور سیاہ فریم والا چشمہ پہنے ہوئے تھا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا میری تجویز یہ ہے کہ آپ عوامی لیگ کے آئین کو آزما کر تو دیکھیں اگر آپ کی اندیشیں درست ثابت ہوں اور واقعی ملکی سالمیت کو خطرہ لہاق ہونے لگے تو آپ اسے فوراً منسوخ کر دیں آپ کے پاس تب بھی توپیں اور یہ دلیل ہوگی کہ آپ قومی سلامتی کی خاطر یہ اقدام کر رہے ہیں میں نے جواب دیا میں اس بات کا قائل نہیں کہ آئین کو تسلیم کر کے اسے بعد ازام منسوخ کر دیا جائے میں تو سمجھتا ہوں کہ آئین ایک ایسی مقدس دستاویز ہے جسے منظور کرنے کے بعد ہمیشہ قائم و دائم رہنا چاہیے بیریسٹر تنزن بولے واہ میجر صاحب فوج نے کب سے آئین کے تحفظ کا ٹھیکہ لے لیا ہے دس سال میں دو آئین منسوخ کر کے آج آپ ہمیں اس کے تقدس کا سبق دینے لگے ہیں تیسرے بیریسٹر ابھی بحث میں علجنے کے لیے پر تول رہے تھے کہ میں نے گھڑی دیکھی اور اس معلومات افضا گفتگو سے اپنی محرومی کا گلہ کرتے ہوئے اٹھ ویجن دیکھ رہے تھے حسب معمول ٹی وی پروگرام عوامی لیگ کی ادم تاون کی تحریک کی بھرپور اکاسی کر رہا تھا پور جوش لڑکے اور لڑکیاں گلا پھاڑ پھاڑ کر آزادی کے نغمیں علاپ رہے تھے مجھے دیکھتے ہی یہ فوجی افسر شہر کی تازہ خبر سننے کے لیے میری طرف متوجہ ہوئے میں نے انہیں بیریسٹروں والا واقعہ سنایا جس سے ترڑپ کر کیپٹن چودری جھٹ بولے صدر صاحب بلا وجہ معاملے کو طول دے رہے ہیں ان کے حکم کی دیر ہے فوج کی ایک کمپنی بنگالیوں کو سیدھا کر دے گی بھٹو اور ان کے ساتھی کس مارچ کو ڈھاکا پہنچے عوامی لیگ نے بنگلہ دیش کے مہمانوں کی ذمہ داری اٹھائی اور حفاظتی اقدامات سمیت تمام انتظامات اپنے ذمہ لے لئے البتہ فوج کو احساس تھا کہ آڑے وقت عوامی لیگ کا بندوبست قابل اعتماد ثابت نہ ہوگا اور بالآخر انہی کو یہ ذمہ داری سنبھال نہ پڑے گی سنانچہ فوج نے بھی مقربی پاکستان سے آنے والے وفت کے لیے متبادل انتظامات کر لیے حسب توقع جلد ہی عوامی لیگ کا بندوبست ناکام ہو گیا ہر طرف افرات افری مچ گئی اور بھٹو اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت کے لیے فوج کو آگے بڑھنا پڑا بھٹو سب سے پہلے صدر یحیی خان سے ملے جنہوں نے مجیبو رحمان سے اپنے مذاکرات کے بارے میں پی 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 چیئرمن کو متلع کیا بھٹو کا ردیعمل ان کی کتاب گریٹ ٹریجڈی میں ملتا ہے وہ صفحہ نمبر اکتالیس میں کہتے ہیں میں نے دو کمیٹیوں کی تجویز کے بارے میں اپنے رفقہ کو متلع کیا اور انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ میں اس تجویز کو نہ مانو کیونکہ اس میں پاکستان کو دو لخت کرنے کے جراسی موجود ہیں مسٹر بھٹو نے اپنی صفائی میں جو دلیل دی ہے اس کی تصدیق کہیں سے نہیں ہو سکی اس لئے یہ کہنا مشکل ہے کہ یحییہ خان مجیب رحمان اور ظلف کار علی بھٹو کے درمیان مذاکرات صرف بھٹو کی حبل وطنی کی وجہ سے ناکام ہو گئے مستقبل کی مورخ کو تاریخ کی اس اہم موڑ کے لئے مزید شہادتیں اکٹھی کرنا ہوں گی تعطل کے انہیں دنوں میں 23 مارچ کا سورج تلو ہوا یوم پاکستان عموماً قرارداد پاکستان تحریک پاکستان اور استقلال پاکستان کے پسے منظر میں منایا جاتا ہے مگر اس روز ڈھاکہ میں کچھ اور ہی منظر تھا عوامی لیگ نے اسے یوم مضاحمت کے طور پر منایا عوامی لیگ کے چند کارکنوں نے قومی پرچم جلا ڈالا قائد عظم کی تصویر پھار ڈالی اور ان کا پتلہ بنا کر نظر آتش کر دیا پاکستان کی یہ نمائندہ علامتیں ختم کرنے کے بعد انہوں نے آزاد بنگلہ دیش کا پرچم ہر جگہ لہرائیا اور مجیبو رحمان کی تصاویر جگہ جگہ آویزان کر دی ریڈیو اور ٹیلی ویجن نے ٹیگور کا مشہور نغمہ سنار بنگلہ قومی ترانے کے طور پر نشر کیا اس حرکت کو محض چند انتہا پسند طلبہ کی شرارت پر محمول نہیں کیا جا سکتا اس کاروائی میں مجیبو رحمان شامل تھے انہوں نے اسی صبح کو طلبہ کے ایک وفد سے اپنے گھر پر ملاقات کی جسے مومن غیر سرکاری ایوان صدر کہا جاتا تھا ان کی مرضی سے ان کے گھر پر آزاد بنگلہ دیش کا پرچم لہرایا گیا مجیبو رحمان نے اسے سلامی دی تئیس مارچ کو سارے شہر پر سبز اور کرمزی رنگ کے بنگلہ دیش پر چم لہرا رہے تھے پاکستان کا جھنڈہ صرف دو مقامات پر نظر آ رہا تھا ایک گورنمنٹ ہاؤس پر اور دوسرا مارشل ہیڈ کوارٹر کی امارت پر بلکہ گورنمنٹ ہاؤس کے مغربی دروازے پر بھی کسی نے بنگلہ دیش کا ننہ سا جھنڈہ لگا دیا تھا تہم اصل امارت پر اب بھی پرچم ستارہ و حلال پھڑ پھڑا رہا تھا مگر تنہا تنہا بنگالی نوجوان چند روڑے تھے جنہیں مجیبو رحمان پر امن طور پر ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے چوبیس مارچ کو عوام لیگ نے نئی تجاویز پیش کر دی اس نے دو دستوری کمیٹیوں کی بجائے دو دستوری کنونشن مجالس بنانے پر اسرار کیا اور کہا کہ یہ مجالس مشرقی اور مغربی پاکستان کے لیے دو الہدہ الہدہ آئین مرتب کریں اور پھر ان دستوری الہاک پاکستان یا کنفیڈریشن کے لیے بنیاد بنایا جائے اسی روز بھٹو اور یہیہ خان کے درمیان الہدہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے اتفاق کیا اور یہ اتفاق کے رائے پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ عوامی لیگ کی خود مختاری رفتہ رفتہ پاکستان کی آئینی شکست ترخت تک پہنچ گئی ہے لہذا قومی سلامتی اور بقا کے لیے ضروری کاروائی کرنی چاہیے اس اتفاق کے رائے کے باوجود یہی اعلان کیا گیا کہ مذاکرات کا سلسلہ ابھی جاری ہے عوامی لیگ کے جنرل سیکرنٹری مسٹر تاج الدین مغربی پاکستان کے سیاستدان ماہرین اور مشیر سیانے پرندوں کی طرح آنے والے توفان کی بو سونگ کر اپنے اپنے آشیانوں کا رخ کرنے لگے ان میں سے اکثر پچیس مارچ کی صبح کو مغربی پاکستان روانہ ہو گئے صرف بھٹو اور دو تین حضرات پیچھے رہے بعد میں عوامی لیگ آیا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں یا عوامی لیگ خطرے کی لکیر کو پار کرنے والی ہے میں نے ارز کیا کیا کنفیڈریشن کی تجویز کے بعد بھی کوئی امید باقی رہ گئی تھی اس نے جواب دیا ہمارا خیال تھا کہ مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں فوج بدستور پیچھے ہٹ رہی ہے ہم اپنی منزل کے بہت قریب ہیں غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ہم یہ فراموش کر بیٹھے کہ بٹو بھی ڈھاکہ میں موجود ہے جب مغربی پاکستان کے قائدین ڈھاکہ سے کراچی روانہ ہو رہے تھے تقریبا اسی وقت میجر جنرل خادم راجہ اور میجر جنرل راؤ فرمان علی بھی الادہ الادہ ہیلیک آپٹر لے کر بل ترتیب جیسور اور کومیلا چلے گئے ان کا کام یہ تھا کہ وہاں کے بریگیٹ کمانڈر بریگیڈیر دورانی اور بریگیڈیر اقبال شفیق و آپریشن سرچ لائٹ کی تفصیلات سے آگاہ کریں اور اشارہ ملتے ہی کاروائی کے لئے تیار رہنے کو کہیں جنرل فرمان جیسور سے واپس ڈاکہ آگئے مگر جنرل خادم کو ملا سے چٹاگان کے لئے چلے گئے تاکہ وہاں بھی یہی اہم ہدایات دے سکیں چٹاگان کی حالت دوسری چھاونیوں کے نسبت خاصی نازک تھی وہاں سب سے سینئر افسر بریگیڈیر مجمدار تھے جو عوامی لیگ سے دلی وابستگی کے لئے مشہور تھے انہیں اعتماد میں لینا خطرے سے خالی نہ تھا جنرل راجہ نے نہایت ہوشیاری اور سلیکے سے کام لیتے ہوئے چٹاگان میں متین ایک غیر بنگالی افسر لیفٹین کرنل فاطمی سے رابطہ قائم گیا اسے اعتماد میں لیا رازداری پر زور دیا اور کہا تمہارا کام یہ ہوگا کہ جب تک بریگیڈیر اقبال شفی اپنی فوج لے کر کومیلا سے پہنچ نہیں جاتے تم چٹاگان کو سمھالے رکھنا اس دورے میں جنرل خادم نے بریگیڈیر موجمدار سے کہا کہ دو ایسٹ بنگال رجمن میں بے چینی کے آثار پائے جاتے ہیں انہیں تھنڈا کرنے کے لیے پاپا ٹائگر کی ضرورت ہے آپ بنگال رجمن کے سینئر افسر ہیں میرے ساتھ چلیں اور انہیں تسلی دیں بریگیڈیر موجمدار فوراں رضا مند ہو گئے اور وہ جنرل راجہ کے ساتھ ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر ڈھاکہ آگئے وہ ڈھاکہ کیا آئے اسیر ہو کر رہ گئے اور پھر ملازمت سے ہٹا دئیے گئے باقی چھاونیوں کو فوجی کاروائی کی تفصیلات بتانے کے لیے چند آلہ سٹاف آفیسر سلہٹ رنگپور اور راجشاہی تشریف لے گئے اور وہاں کے کمانڈروں کو اعتماد میں لے کر واپس چلے آئے ڈھاکہ شہر ستاون برگیڈ کی ذمہ داری تھی برگیڈی ارباب نے چپکے چپکے ان مقامات کی نشان دہی کرائی جہاں کاروائی کرنا تھی اس کام کے لیے انہوں نے سادہ لباس اور پرائیویٹ گاڑیوں میں اپنے عملے کو بھیجا بظاہر یہ سارا معاملہ سیغہ راز میں رہا اور اس کا کوئی ناخشکوار رد عمل نہ ہوا صدر نے پچیس مارچ کو واپس راول پرنڈی آنے کا فیصلہ کیا اور تہ پایا کہ وہ اگلے روز قوم سے خطاب کریں گے اس خطاب کے لیے میجر جنرل راو فرمان علی نے اس بزیل نقاط مرتب کر کے صدر کے حوالے کیے مجیب الرحمن کو غدار قرار دینے کی بجائے ایسا محب وطن بتایا جائے جو انتہا پسندوں کے نرغے میں پھنس گیا ہے یہ اعلان کیا جائے کہ مجیب الرحمن کو کسی جرم میں گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ حفاظتی اقدام کے طور پر فوج کی تحویل میں لیا گیا ہے اس خطاب میں مشرقی پاکستان کے لیے خود مختاری کی حدود کا تعین کر دیا جائے 26 مارچ کو صدر یہیہ نے قوم کے نام جو تقریر نشر کی اس میں ان نکات کو سرہ سر نظر انداز کر دیا ٹھاکہ میں مقیم آل افسروں کی رائے کو نظر انداز کرنے کا یہ پہلا یا آخری واقعہ نہ تھا قوم سے خطاب میں جنرل یہیہ خان ایک متوازی حکومت قائم کرنے کی وجہ سے مجیب الرحمان کو غدار کہا اور اعلان کیا اسے اس کے کیے کی سزا بغیر نہیں جانے دیں گے صدر یہیہ خان کی روانگی کو ان کی آمد سے بھی زیادہ پور سرار بنا دیا گیا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے چھوٹا سر ڈراما کھیلا گیا سپہر کو صدر چائے پینے کے بہانے ایوانے صدر سے چھاؤنی میں واقع فلیگ سٹاف ہاؤس تشریف لے گئے دن کی روشنی ختم ہونے سے پہلے صدر کی سواری پورے تمتراک اور لوازمات کے ساتھ چھاؤنی سے شہر کی طرف روانہ ہوئی اس کے آگے پیچھے جیپوں اور موٹر سائیکلوں کا کافلہ تھا کار پر کومی پر چم لہرا رہا تھا اور اس کے آگے پیچھے چار ستاروں والی پلیٹیں لگی تھی جو یہ ظاہر کرتی تھی کہ اندر جنرل صاحب بیٹھے ہیں دراصل وہاں برگیڈیر رفیق بیٹھے تھے جن کا بھرا بھرا مو اور چوکھٹا کسی حد تک جنرل یہیہ خان سے ملتا جلتا تھا اس سوان کو رازداری قائم رکھنے کا بہت بڑا مار کا سمجھا گیا حالانکہ مجیب کے جاسوسوں کو حقیقت حال کا پتہ چل چکا تھا یہیہ خان کے بنگالی سٹاف افسر لیفٹن کرنر اے آر چودری نے صدر کا سامان لے جانے والا ڈاج ٹرک دیکھ لیا اور فوراں مجیب کو خبر کر دی اسی طرح شام کو سات بجے جب جنرل یہیہ خان پی اے ایف گیٹ سے ہوائی اٹے پہنچے تو بنگالی ونگ کمانڈر خند کر اپنے دفتر میں بیٹھا دیکھ رہا تھا اس نے جھٹ ٹیلی فون پر مجیب کو اطلاع دے دی صدر یہیہ خان کی روانگی کے پندرہ منٹ بعد ایک غیر ملکی صحافی نے ہوتل انٹر کانٹینینٹل سے مجھے فون کیا اور صدر کی روانگی کی سرکاری تصدیق چاہی اس کا مطلب یہ تھا کہ صدر کی روانگی کا راز راز نہیں رہا جب صدر مائلے پرواز ہوئے تو شب کی تاریخی پھیل چکی تھی اس وقت کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس شب کی سہر کبھی نہیں ہوگی مزید معلومات اور ڈسکیشن کے لئے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا وارڈسپ گروپ جوائن کریں شکریہ